لے لو اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی بھائی جان آپ نے بکرا بیچنا ہے ہاں جی بیچنا ہے کتنے کا بیچیں گے کتنے بتاؤں بیس ہزار کا بیس ہزار کا اتنا بڑا بکرا اور بیس ہزار کا ضرور کوئی اور معاملہ ہے بیس ہزار تو اس کا بہت کم ریٹ ہے بکرا تو بہت اچھا ہے چلو اس سے بات کرتے ہیں یار یہ بیس ہزار کا تو میں نہیں لوں گا اور کتنے کا لوگ ہے آپ میں اس کا آپ کو تیس ہزار دوں گا یہ تو بڑی اچھی بات ہے میرے خیال میں اس بکرے کا تیس ہزار بھی کم ہے یار میں اس کا آپ کو تیس ہزار بھی نہیں دوں گا تو پھر اور کتنے کا لوگ ہے میں اس کا آپ کو چالیس ہزار دوں گا چالیس ہزار کا ہاں چالیس ہزار دوں گا یار یہ بکرا پچاس ہزار سے تو کم نہیں لینا چاہیے نہیں یار میں یہ چالیس ہزار میں بھی نہیں لوں گا تو پھر کتنے کا لوگ ہے پچاس ہزار دوں گا او یار لینا ہے تو لو مزاق تو نہ کرو نہیں یار میں مزاق نہیں کر رہا میں اس کا آپ کو پچاس ہزار ہی دوں گا چلو ٹھیک ہے پھر دو پیسے یہ لیں بھائی جان بھائی جان ایک منٹ بات سننا جی بھائی جان بھائی جان مجھے ایک بات بتاؤ جب میں آپ کو بکرا بیس ہزار کا دے رہا تھا تو پھر آپ نے پچاس ہزار کا کیوں دیا بھائی جان جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بکرا پچاس ہزار کا ہے تو آپ یہ بیس ہزار میں کیوں بیچ رہے ہو بھائی جان میری مجبوری ہے میری والدہ کی طبیعت خراب ہے اور مجھے ارجنٹ پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے بیس ہزار کا کہا تھا میں نے سوچا شاید یہ مجھ سے پچاس ہزار کا کوئی نہ خریدے بھائی جان آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کی والدہ بیمار ہے اور میری مجبوری میرے نبی کا فرمان ہے کیا نبی کا فرمان ہے بھائی جان میرے نبی کا فرمان ہے کہ چیز خریدنی ہے کسی کی مجبوری نہیں خریدنی ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے یار جی بھائی جان اللہ آپ کی پریشانی دور کرے ویسے کمال کی بات ہے یار آج کے زمانے میں بھی ایسے نیک لوگ مجود ہیں جو سودہ خریدتے وقت بھی نبی کا فرمان ذہن میں رکھتے ہیں حالانکہ وہ یہ بکرا بیس ہزار میں بھی لے جا سکتا تھا جیسے اس نے میری پریشانی دور کی یا اللہ پاک تو اس کی پریشانیاں دور فرما اور اسی طرح ہر مسلمان کو نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی تفیق اتا ہے موسیقی موسیقی